السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قرآن مجید دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے یا خواب میں قرآن شریف پڑھنا قرآن کریم بیچنا اس طریقے کے چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم بیان کرنے والے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آج کا پہلا خواب ہے خواب میں کلام مجید قرآن شریف دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں خواب میں قرآن مجید دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ تعلیم حاصل کرے گا علمی اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے بہت ترقی کرے گا اور دانش مند سمجھدار ہوگا یعنی اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے قرآن کریم لکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن کریم لکھ رہا ہے تو قرآن کریم خواب میں لکھنے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا رحمت اور برکر پائے گا ہدایت پائے گا اللہ کی جانب سے اس کو بزرگی سے نوازا جائے گا یعنی قرآن مجید لکھنا بھی خواب میں اچھا ہوا کرتا ہے یہ خواب بھی اچھا ہے تیسرا خواب ہے قرآن کریم پر غلازت گندگی کرنا پیشاب کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قرآن کریم پر پیشاب کیا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں بظاہر یہ خواب اچھا نہیں ہے یعنی خواب میں یا ریل زندگی میں یہ کام اگر کوئی کرے تو یہ یقینا برا کام ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے معبرین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں قرآن کریم پر پیشاب غلازت کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس کی نسل میں اس کی اولاد میں حافظ قرآن پیدا ہوگا تو کتنی اچھی اور بہترین تعبیر ہیں چوتھا خواب ہے قرآن کریم پڑھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین اور دنیا دونوں اعتبار سے خوب ترقی کرے گا عیش و عشرت کی زندگی اس کی گزرے گی اور اللہ کی جانب سے اس کے لئے حلال روزی کے اچھے اور سہولت کے انتظامات کیے جائیں گے پانچوہ خوابیں قرآن مجید بیچنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قرآن مجید بیچتے ہوئے دیکھا تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین اور اسلام سے دور ہوگا اور زندگی میں زلت اور خارگی اس کا مقدر بنے گی خوب ظلیل و خار ہوگا چھٹا خوابیں قرآن کے ورق کھانا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے قرآن کے کاغذ قرآن کے ورق پھاڑے اور ان کو چبا لیا یا ان کو کھا گیا یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے اور خواب دیکھنے والے کی موت کے قریب ہونے کی علامت اور نشانی ہے اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ شر سے بچنے کے لئے خواب کے برے اثرات سے محفوظ رہنے کے لئے صدقے کا احتمام کرے دعا اور نماز کا خصوصاً خیال کرے اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا تو آج ہی سے اپنی زندگی میں نماز کا خیال نماز کی پابندی شروع کر دے اور اس برے خواب کو کسی سے بیان نہ کرے جب تک خواب بندہ کسی سے بیان نہیں کرتا تو اس خواب کا بندے پر اچھا یا برا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اس لئے ان باتوں کا خیال کریں اور اللہ کی ذات سے خیر اور بھلائی کی توقع اور امیدیں رکھیں باقی اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے رات میں دیکھا یہ دن میں دیکھا ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخدارے کی نیت تو نہیں تھی یا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھنے والے کے بارے میں صحیح اور اچھی تعبیر بتانے کے لئے یہ چند بیسک معلومات ہونا ضروری ہے تب ہی صحیح خواب کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے اس لئے یہ انفارمیشن اور معلومات آپ شیئر کریں پھر اپنا خواب لکھیں اور پھر امید لگائیں جمعہ تک انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ